بہارتی فوج نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر تو نشانہ بنایا ہی ساتھ یونائٹی نیشن کی گاڑی کے اوپر گولے داگے ہیں جس کی وجہ سے یونائٹی نیشن نے بھی بہارت کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے یونائٹی نیشن کے جس گاڑی کو نشانہ بنایا ہے وہ پاکستان کے کہنے پر ہی ازاد کشمیر کے اندر آئی تھی لوگوں کے انٹرویوز کرنے تھے ان لوگوں کے انٹرویوز اور ان لوگوں کے حالات دیکھنے تھے جن کو بہارت لگاتار گولہ باری کا نشانہ بنا رہا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ دو ہزار بیس کے اندر بہارت نے تین ہزار مرتبہ لو سی کی خلاف ورزی کی ہیں اور جو رپورٹی ڈیٹس سامنے آئی ہیں وہ تقریباً دو سو سے چار سو کے لگ بک ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت لگاتار پاکستان کے اوپر تو اٹیک کرتا ہی ہے پاکستان کے سویلین کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہی ہے لیکن آج اس نے یونائٹی نیشن کی گاڑی کو نشانہ بنایا ہے کیا ہے معاملات اور کس طرح جنگی میدان سجا ہے سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے چھوٹی زی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آب تک بروقت پہنچ دی رہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ آج چھوٹی سیکٹر کے اندر پاکستانی آرمی کے ساتھ یونائٹی نیشن کے کچھ ابزرور ایک گاؤں کے اندر جاتے ہیں اور اس گاؤں کے اندر ان لوگ سے ملنا ان لوگوں کے حالات دیکھنا یونائٹی نیشن کے لوگ آئے تھے یونائٹی نیشن کی جو آرمی ہے وہ مقصود قسم کی آرمی ہے یہ ان علاقوں کے اندر جاتی ہے جہاں پر کوئی ظلم کوئی تشدد وغیرہ ہوتا ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے ان کی خاص قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں خاص قسم کا اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوتا ہے اور وہ اس گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی آرمی کے ساتھ یہ چڑی کوٹ سیکٹر کے اندر گئے تھے وہاں پر انہوں نے جو بہارت کی فوج نے ظلم کیا گولے بارود داگے موٹار داگے لوگوں نے پکڑ پکڑ کر دکھانے شروع کر دیئے یونائٹی نیشن کے ان ابزرور نے ایک رپورٹ بنائی اور وہ رپورٹ بہارت کی خلاف تھی ظاہری سی بات ہے لوگ نشانہ بنے لوگ کے گھر تباہ ہوئے اب وہ رپورٹ یونائٹی نیشن کے اندر خود سابمٹ کروائی جانے والی تھی بہارت کو جب یہ پتا چلا کہ یونائٹی نیشن کی گاڑی ہے دن دس بجے کا ٹائم ہے مکمل روشنی تھی بھارتی فوج پورے ہوش و حواس میں بیٹھ کر اس گاڑی کو نشانہ بناتے ہیں اور اس گاڑی کو تباہ کر دیتے ہیں لیکن خوشکسمتی سے پاکستان کی آرمی وہاں پر موجود تھی کیونکہ پاکستان کی آرمی سیکیورٹی کر رہی تھی اس گاڑی کی اس کو لے کر جانا اس علاقے کے اندر اور واپس لے کر آنا پاکستانی آرمی کی ذمہ داری تھی پاکستانی آرمی نے ان یونائٹی نیشن کے ابزرورٹ کو ریسکیو کیا ریسکیو کرنے کے بعد ان کو محفوظ مقامات پر لے گئے اب بھارت کا یہ جو مکرو چیرہ ہے جو پاکستان عزل سے لوگوں کو بتا رہا ہے آج یونائٹی نیشن کو بھی پتا چل گیا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ یونائٹی نیشن کی گاڑیوں کے اوپر خاص قسم کا لوگو پتا لگا ہوتا ہے اور بھارت کی فوج یا پاکستان کی آرمی جو دوربین استعمال کرتی ہے وہ کافی اندر تک دیکھ سکتی ہے پاکستان کی آرمی کی مومنٹ یا پاکستان کی آرمی جو ہے وہ بھارت کی آرمی کی مومنٹ دیکھ سکتی ہے تو بڑا کلیر پتا چل جاتا ہے تو بھارت نے ایک سوچی سمجھ سازش کے تحت یونائٹی نیشن کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ یونائٹی نیشن کی گاڑی آہندہ کے بعد ان علاقوں میں نہ آئے بھارت کا یہی پرپاگرنڈا تھا کہ پاکستان کیوں کر یونائٹی نیشن کو اس ریجن کے اندر لے کے آ رہا ہے تو ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارتی فوج نے اس گاڑی کو نشانہ صرف اسی وجہ سے ہی بنایا ہے کہ یونائٹی نیشن والے آہندہ کے بعد یہاں نہ آئے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ مدان سج گیا ہے لگتار بھارت اور پاکستان کے درمیان جڑپے ہو رہی ہیں لو سی کے اوپر معاملات خراب ہیں اور پاکستان کی آرمی وقتن فوقتن بھارت کی ہر ایک ایک گولہ باری کا جواب دے رہی ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر پاکستان اور انڈیا جو ہیں ان کا آپس کا معاملات ہیں ناظرین یہ معاملات اب انسانیت کا ہے کیونکہ انسانیت کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے بھارت نے جو کام کشمیر کے اندر کیے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ ایسے ہیں کہ دیکھ کر انسانیت دنگ رہ جاتی ہے تو موڈی سرکار جو کام کر رہی ہے وہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے نہ کہ کشمیریوں کے لیے کشمیریوں کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تو بہرحال موڈی کا آج مکرو چہرہ پوری دنیا کے سامنے آیاں ہوا ہے یہ لوگ جو یونائٹی نیشن کے ہیں یہ جا کر اپنے یونائٹی نیشن کے اندر بتائیں گے کہ کس طرح بھارت نے ان کو ہٹ کیا ہے اور پاکستان کا بھی بتائیں گے کہ پاکستانی آرمی نے کس کرج کے ساتھ ان کو ریسکیو کیا ہے اور ہمیں بچایا ہے پاکستان آرمی زندہ بات